ایک بڑی خبر رکھنے جا رہا ہوں اس خبر کو پوری طرح سے سنسر کیا جا رہا ہے پاکستان کا گودی میڈیا جہاں وہاں کا بھی گودی میڈیا پورا ہی میڈیا گودی میڈیا ہے پاکستان کی سینہ کے اشارے پر تاتا تھائیا کر رہا ہے اس خبر کو پوری طرح سے گائب کر دیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کو پوسٹ کرنے سے روکا جا رہا ہے انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کر دیا گیا ہے دھارہ 144 وہاں بھی لگی ہوئی ہے میرے دوستو پاکستان کا وہ علاقہ جو بھارت سے کیول 90 کلومیٹر دھور ہے گلگت بالٹستان کا علاقہ اور چھوٹے چھوٹے آس پاس کے اور گاؤں ہیں جہاں پر شیعہ سمودائے کے لوگوں نے جن کی 20 لاکھ ٹوٹل وہاں اس علاقے میں آبادی ہے ویروت شروع کر دیا ہے بغاوت شروع کر دی ہے پاکستان جب سے آزاد ہوا 1947 سے لے کر اب تک وہاں کے جو دوسرے سمودائے کے لوگ ہیں الزام یہ ہے کہ شیعہ مسلم سمودائے پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو مٹانے کی خواہش رکھتے ہیں شیعہ جنوسائیڈ اگر آپ گوگل پر لکھیں گے تو شیعہ جنوسائیڈ پاکستان میں سب سے زیادہ ہوا ہے ایسا ریکارڈ موجود ہے اور ایسے سبھی ڈیٹا بیسز موجود ہیں اب معاملہ پھر سے بگڑ گیا ہے آس پاس کے بورڈر کے علاقے پر اب لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور شیعہ سمودائے کے لوگوں نے پاکستان آرمی کے خلاف نعرے بازی کری ہے اور کہا ہے کہ نعرے ایسے لگائے ہیں کہ یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پورے ہی علاقے میں لاکھوں لوگ شیعہ سمودائے کے اتر کر سڑکوں پر نعرے لگان لگے اور پاکستان کے خلاف بغاوت ہو گئی بغاوت اور تب بڑھ گئی جب پاکستان کے شیعہ سمودائے کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو کرگل کا ہائیوے ہے اس کو کھول دیا جائے ہم بھارت جائیں گے کارگل جائیں گے حالانکہ یہاں مودی سرکار ان کا ڈنڈے سے سواگت کرنے کے لئے تیار ہے بتائیے یہ کوئی بات ہوئی خیر دونوں طرف کی باتوں کو سمجھنا ہوگا پاکستان آرمی اتنی ٹینشن میں آگئی کہ آسیم منیر نے شیعہ سمودائے کے چار سے پانچ بڑے علمائے دین کو ان کے بیچ بیجا شانت کرنے کے لئے تب بھی معاملہ شانت نہیں ہوا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پاکستانی لوگ بھارت آئیں گے تو مودی جی کیا ان کا پھولوں سے سواگت کریں گے یہ بات تو ہو نہیں سکتی لیکن پاکستان میں پاکستان کے خلاف اب آواز اٹھ رہی ہے جو پاکستان کی آرمی دبانے کی کوشش کر رہی ہے کچھ حالات میں آپ کو دکھاتا ہوں بورڈر کے علاقے پہ کیا ہے اور شیعہ سمودائے کے جو پاکستانی لوگ ہیں کس طرح کا پردرشن کر رہے ہیں دیکھئے موسیقی 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 مرزا بات مرزا بات مرزا بات مرزا بات مرزا بات مرزا بات پاکستان کے حالات دن پر دن اسی طرح سے بگڑ رہے ہیں اس خبر کو پوری طرح سے سینسر کیا جا رہا ہے دوسری طرف بڑی خبر ایک اور آپ کو دینا چاہوں گا آخر کار ایک بار پھر سے بڑی راحت کی خبر موڈی جی کے لیے ہے بھارت آ رہے ہیں جی ٹونٹی کی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے محمد بن سلمان ابھی دو دن پہلے پوری طرح سے کنفرم تھا کہ یہ کینسل ہو گیا ہے لیکن نہ جانے کیسے موڈی جی نے منایا ہے محمد بن سلمان کے بارے میں کنفرم کر دیا گیا ہے کہ وہ بھارت آ رہے ہیں لیکن پاکستان کو تکڑا جھٹکا ہے کیونکہ پاکستان کو انکار کر دیا گیا ہے سعودی کی طرف سے کہ محمد بن سلمان آپ کے ہاں نہیں آئیں گے اب جو وہاں ٹیپریری جو پردان منتری بنے ہیں اس سے ان کی کافی بے عزت ہی ہو رہی ہے ان کی لگتار کوشش ہے حتیٰ کی یہ کوشش ہے کہ چاہے ایک گھنٹے کے لیے محمد بن سلمان پاکستان اتر جائیں وہی کافی ہوگا لیکن پھر بھی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے پاکستان کی سرکار اس وقت بھیق مانگ رہی ہے محمد بن سلمان سے کہ آپ مہربان کر کے ہمارے ملک اتر جائیے گا ادھر تالیبان کے خلاف ایک بار پھر سے اس نئے پردان منتری کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ جو امریکہ اپنے ہتیار چھوڑ کر افغانستان کی سرزمین پر بھاگا ہے اب وہ آتنگوادیوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور اب اس ہتیار کا استعمال پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ادھر دوستو پاکستان کے یہ جو نئے پردان منتری ہیں انہوں نے بھی پاکستان آرمی کے آگے سجدہ کر دیا ہے انہوں نے ایک بار پھر سے صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں پاکستان آرمی کے اشارے پر نہیں چل رہا ہوں اور پاکستان کی آرمی نے کوئی بھی اپنی لیمٹ کروس نہیں کی ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں حالات کتے خراب ہیں آتنگ کے نظریے سے میرے دوستو ٹی ٹی پی کے آتنگ وادیوں نے وزیرستان کے علاقے میں جو پاکستان پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کے کئی جوانوں کے ڈیپ کر لیا آٹھ کی سنگیاں ہمارے سامنے آ رہی ہے اور آٹھوں کو قیدی بنا کر سہرہ میں رکھا اور ارادی بڑے خطرناک تھے لیکن جو لوکل ٹی ٹی پی کے نیتا تھے اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے جیسے تیسے ٹی ٹی پی کے سینئر لیڈران سے بات کری اور پاکستان کی آرمی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئی کیونکہ پاکستان کی آرمی کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم بیچ میں کودیں گے تو جنگ چھڑ جائے گی تو لوکل لیڈران نے ٹی ٹی پی کے سینئر ادھیکاریوں سے بات کر کے ان آٹھ پیرا ملیٹری پورسز کے جوانوں کو رہا کروایا تھا آپ کی سکرین پر وہ ویڈیو لگا رہا ہوں etapٹ ہوں کوئی٣ کیا ہے ہوں 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 SPEAKER WP دیکھئے جی ٹوئنٹی کی میٹنگ میں شی چنگپنگ نے آنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کی جگہ چائنہ کے پردان ملتری آ رہے ہیں کیونکہ تانہ امریکہ کے بائیڈن نے بھی مار دیا تھا کہ بتائیے اگر شی چنگپنگ آتے تو ہم بات کرتے بھارت میں ملاقات کر کے اس کے بعد شی چنگپنگ کی سرکار نرم پڑی ہے انہوں نے یعنی چین نے کہا ہے بھارت کا ساتھ دے دیا ہے کہہ دیا ہے کہ بھارت کی جی ٹوئنٹی کی میٹنگ کے لیے ہم اس کے ساتھ ہیں اور بھارت کو اگر کسی مدد کی ضرورت ہے تب بھی ہم بھارت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں بات چین کی آ رہی ہے تو آپ کو ایک ایڈوانس خبر بتا رہا ہوں اسی ہفتے دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے بڑا ٹیلیسکوپ انسٹال کر کے لانچ کرنے والا ہے چائنہ جس کے ذریعے انترکش میں بھی اب چین دوسروں پر نظر رکھ سکے گا ادھر ساؤڈ چائنہ سی کے اندر امریکہ اور فلیپینز نے مل کر ڈرل شروع کر دی ہے ظاہر سے بات ہے اس سے چین ناراض ہوگا دوستو نیپال میں جو چین کا امبیزڈر ہے اس نے بھارت کو کلسانے والا بیان دیا ہے نیپال کو امپریس کرتے ہوئے چینی راجدوت نے کہا ہے کہ نیپال کے لیے بھارت نہیں چین بیسٹ ہے کیونکہ جو چائنہ کی مارکٹ ہے وہ کافی بڑی ہے اور کافی بہتر ہے بھارت سے ایلن مسک کے پتا کا بڑا بیان آیا ہے جس سے مارکٹ میں حلچل مجھ گئی ہے ایلن مسک کے پتا نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو جان کا خطرہ ہے جب سے انہوں نے ٹویٹر خریدا ہے پوری دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں اور کئی ایسی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں جس سے اب لگ رہا ہے کہ میرے بچے کو مار دیا جائے گا ادھر امریکہ میں بائیڈن کے لیے جب ایک پول ہوا تو جانتہ نے تیہتر پرسنٹ مانا کہ بائیڈن بہت زیادہ بوڑے ہیں یعنی ایک طرح سے یہ اشارہ ہے کہ اس بار بائیڈن کو آرام کرنے دیا جائے گا اور اس بار وہ چونام نہیں جیت پائیں گے کیونکہ امریکہ کی جانتہ مانتی ہے کہ وہ شخص اب بوڑا ہو گیا ہے اور کام کرنے لائک نہیں ہے رشی سنک تو کنفرم ہے بریٹین کے پردھان منتری جو بھارت جی ٹونٹی کی میٹنگ میں آئیں گے لیکن آنے سے پہلے موڈی سرکار کو تگڑا جھٹکا انہوں نے یہ دے دیا ہے کہ کہہ دیا کہ ہم ٹریڈ پر فری ٹریڈ پر بھارت سے بات ہی نہیں کریں گے اب انہوں نے اس پر ایک اور بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم بھارت سے فری ٹریڈ کی تب ہی بات کریں گے جب اس میں فائدہ بریٹین کا ہوگا لے چلوں آپ کو نائجر تو نائجر میں بھی ہفتہ بھر بیچ چکا ہے اور فرانس کے ملٹری اور فرانسیسی سرکار کے خلاف زبردست پردشن آج بھی ہو رہا ہے میام مار کی ایک بڑی ڈیلیگیشن بانگلہ دیش آنے والی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بانگلہ دیش میں برما یعنی میام مار کی جو مسلمان ہیں ان کو واپس لے جانے کی بات چیت ہونے والی ہے ادھر دوستو میام مار کی آرمی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم الیکشن کر سکتے ہیں لیکن دو ہزار پچیس میں اور وہ بھی کنفرم نہیں کہا ہے ادھر میرے دوستو گریس کے حالات بہت خراب ہیں تیز برسات اور توفان کی وجہ سے پورا شہر ڈوب چکا ہے ایک کی موت ہوئی ہے اور ہزاروں اس وقت دوسری دوسری جگہ فسے ہوئے ہیں پورے دیش کی حالت تصویروں میں آپ دیکھ لیجئے موسیقی ٹالیوان کے سینئر لیڈر نے او آئی سی کی ڈیلیگیشن سے ملاقات کر کے کہا ہے کئی سارے مددوں پر بات ہوئی ہے او آئی سی نے کہا کہ مہلاؤں لڑکیوں کی تعلیم پر آپ اس طرح سے بین کیوں لگا رہے ہیں تو اس پر تالیوان نے کہا ہے کہ دیکھئے پڑھائی لکھائی مہلاؤں کی ضروری ہے اور اس کو ہم دھیرے دھیرے پٹری پر لائیں گے آپ ابھی اس پر سب رکھئے انتر راشت یعنی انٹرناشنل پرائیم ٹائم ریپورٹ میں آج کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا اپنی رائے اس کومنٹ میں ضرور لکھئے گا کہ آپ کے لیے سب سے ضروری خبر اس میں کونسی لگی تاکہ اگلی بار ہم اس خبر کو فوکس کریں جہے موسیقی